کی تخدیر بدل دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں جو دعا ہے جو آپ کی تخدیر بھی بدل دیتی ہے یہ صحیح جامع روایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مومن کا عجب ہے حساب کے وہ خوشی میں بھی شکر گزار ہوتا اور غم میں تکلیف میں وہ سبر کرتا تو ہر حال میں اس کا فیدہ ہی فیدہ ہے چاہے وہ خوشی ہو یا تنگی ہو راحت ہو تو مومن ہر حال میں کہہ شکر سبر اور شکریہ لیکن دعائیں ایسی چیزیں جب ہم پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں بہت زیادہ ہم اوورویلم ہو گئے پریشانیوں سے تو اللہ سے دعا کریے اللہ سے بیک کریے روئیے گڑ گڑائیے اللہ تعالیٰ پریشانیاں تکلیف بیماری فینانشل پرابلم جو بھی ہے اللہ دور کرنے والا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ویپن ہے ہمارے پاس ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیئے اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا یہ دعا کیا ہے ایک گیٹ ہے جو اوپن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور تحجد کا ٹائم ہم آپس آویل ہے روز اللہ تعالیٰ سیونت لیول پر آتے اور بولتے کہ کوئی مانگو مجھ سے مانگو اور یہ رمضانوں کے ٹائم میں تو اور زیادہ تو ہم کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے امید سے یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے اور جو بھی پریشانیاں تکلیف ہے اللہ بھی اذن اللہ لیکن جو دعائیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی منشن کیا تقدیر کو بدل دیتی ہیں اور یہ ہمارے لئے سورت الزاریات میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہمارے لئے کیا ہے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے درانے کے لئے آئے لیکن یہاں پر بتائیں کیا میں تم کو نہیں بتاؤں یہ ذکر کیا ہے نصیحت کیا ہے ریمائنڈر ہے اور یہ نصیحت کیا ہے قرآن ہے اور ہم جب قرآن پڑھتے سمجھتے سیکھتے تو اس پہ یقین ہوتا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے کوئی پریشانی تکلیف جو بھی آری اللہ بھی اذن اللہ لیکن اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ 24x7 کیا لوگ آپ سوشل میڈیا پہ آپ میسیجز ڈالتے لیکن کئی بار میسیجز کا ریسپونڈ نہیں آتا ہم کیوں اتنا سوشلی شیئر کرتے چاہے واتس اپ پہ ہم میسیجز ڈال رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں دعاوں کی ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یعنی تو فیس بک پہ یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے ایک نیچر میں ہے پریشان ہونا لیکن پریشان جب ہوتے وہ تڑپ سے اللہ سے دعا کریں وہ تڑپ سے وہ ہیومیلیٹی وہ ہمبلنس وہ آنسوں وہ تکلیف سے جب ہم دعا کرتے اللہ تعالی دعاوں کو خبول کرتا اللہ تعالی پریشانی تکلیف جب آتے اللہ کا خرب حاصل ہوتا لیکن اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ پر توقل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی میرے تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کرنا ہے ہاں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتے لیکن ملنے والا کیا ہے اللہ تعالی ہی آپ کے دعاوں کو آنسر کرنے والا ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور جب چاہے آپ ریچ کر سکتے اللہ سبحانہ اللہ تعالی کو آپ کو دیکھنا نے پڑتا اچھا یہ ٹائم میں میسیج ڈالوں یا نہیں یہ ٹائم لوگ میسیج دیکھے یا نہیں تو وہ آپ کی کوئی اس میں مشکل نہیں رہتی آپ ہمیشہ اللہ سے ایک قرب حاصل کریے ایک دعا اپنے لئے ویپن ہے ایک مومن کا ایک ہتھیار ہے اس کو اویل کریے اپوچنیٹی گڑ گڑائیے مانگیے بیک کریے اللہ سبحانہ اللہ تعالی سننے والا ہے سمیح ہے اللہ تعالی بصیر ہے دیکھنے والا ہے وہ اللہ کی بصیرت ایسی ہے جو ہم سونچ پینے سکتے اور اللہ رحم کرنے والا ہے جزاک اللہ قیرین